اپیسوٹ سات سو ایک دروف ہوا ایموشنل وہاں سے نکل کر دروف کو ایک الگ سی خوشی محسوس ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی اس کے دماغ میں کئی ساری چیزیں بھی چل رہی تھی دروف جیسے ہی پنچائت بھون کے نزدیک پہنچا کہ اس نے دور سے ہی دیکھا وہاں پر کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی دروف اپنے من میں بولا اب یہ کیا نیا چکر ہے اسے وہاں پر سمیر کی جیپ بھی کھڑی نظر آئی وہ سمجھ گیا کہ وہاں ضرور سمیر سے ہی جوڑا کوئی ماملہ ہوگا دروف بولا یہ سمیر بھی نا ناتک کرنے کا کوئی افسر نہیں چھوڑتا لیکن یہ یہاں تبھی اسے ایک بڑی والی ٹریولر بس نظر آئی جس پر ایک ہاؤسپیٹل کا بینر لگا ہوا تھا دروف سمجھ گیا کہ سکشم اور اس کی ٹیم آ چکی تھی اور اسی لئے اتنی بھیڑ جمع ہوئی تھی دروف جلدی جلدی وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ واقعی میں سکشم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا دروف کو دیکھتے ہی سکشم ایک دم ایکسائٹیڈ ہو کر بولا ارے دروف اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر آیا اور اس نے دروف کو اپنے گلے سے لگا لیا یہ دیکھ کر سمیر حیران ہو گیا دروف سکشم کے ساتھ گرم جوشی سے ملا اور دھیرے سے بولا تجھے بولا تھا نا یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم دوست ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں یہ جو تمہارے سامنے بھائی ساپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بڑے ہی نیچ پرکرتی کے انسان ہیں سکشم نے کہا اوہ سوری بھائی میں تو بھولی گیا اتنا کہتے ہی سکشم دروف سے الگ ہو اور بولا کیا کوئنسیڈنس ہے تو یہاں کیسے دروف حیران ہونے کا ناٹک کرتا ہوا بولا ہاں یار بلکہ میں خود تجھے دیکھ کر شوق ڈوں تو یہاں کیسے سکشم نے کہا وہ ہم یہاں میڈیکل کیامپ لگانے کے لئے آئے ہیں یہ پالی کے سرپنچ صاحب ہے مسٹر سومیر فون پر میری ان سے بات ہوئی تو بس ہم چلے آئے کتنے سویں باد ہم مل رہے ہیں نا کوئی کونٹیکٹ نہیں نا کبھی ملنا جلنا بھائی تم تو بلکل گائے بھی ہو گئے تب ہی سومیر نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو دروف بولا ہاں وہ ہم کافی ٹائم سے دوست تھے لیکن اپنے اپنے کام کے سلسلے میں کافی دنوں سے ملنا جلنا ہو نہیں پایا تب ہی سومیر نے تنچ کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن تمہارے پاس کون سا کام ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں مل پایا دروف نے کہا کبھی کبھی انسان کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے اور یہ بات تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کیوں یہ سن کر سومیر اتھر اتھر دیکھنے لگا جیسے دروف کی باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہو تب ہی دروف نے کہا چلو ٹھیک ہے سکشم تم اپنا کام شروع کرو میں کبھی تمہارے کیمپ میں ہی آ کر ملتا ہوں تم سے بیسے یہ کیمپ کہاں لگ رہا ہے سکشم نے کہا ابھی اس کے بارے میں تو پتہ نہیں کیوں سومیر جی سومیر بولا مندر کے پاس دروف نے کہا بہت بڑیاں تو میں تم لوگوں سے وہیں پر ملتا ہوں کچھ کام ہو تو بتا نا میں بھی کافی سمیسے اسی گاؤں میں ہوں تھوڑی بہت مدد تو کری سکتا ہو سکشم نے کہا بلکل اس کے بارے میں جیسے ہی دروف وہاں سے جانے لگا وہ کچھ سوچ کر رکا اور پھر سومیر کے نزدیک جا کر دھیرے سے بولا کسی نئی یوشنا کی شروعات کر لو دروف کی اس بات پر سومیر نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا کیا کہا تم نے دروف نے کہا وہی جو تم نے سنا ابھی ابھی تمہاری اس پرانی یوشنا کی چٹا چلا کر آ رہا ہو اتنا کہہ کر دروف نے سومیر کا کندھا تھپ تھپ آیا اور وہاں سے چلا گیا سومیر دانت پیستا ہوا اپنے من میں بولا اس کی تو میں اتنے میں سومیر کا موبائل بجا سومیر نے جیسے موبائل پر فلیش ہو رہا نمبر دیکھا وہ اپنے من میں بولا بڑی لمبی عمر ہے اس منحوس کی اتنا کہہتے ہوئے سومیر وہاں سے ایکس کیوز کر کے سائٹ میں گیا اور کال اٹھا کر بولا جی کہیں دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی کہیں نہیں کل رات تمہارا کام ختم ہونے والا تھا ابھی تک نہ میرے پاس کوئی کال آیا اور نہ کوئی اپڈیٹ اس کا مطلب دروف بلکل صحیح سلامت ہے تم کر کیا رہے ہو سومیر بولا جی بس یوں سمجھے کہ اس بار کے لیے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے بہت جلد آپ کو یہ خوش خبری ملے گی دوسری اور سے اس عورت نے غصے میں کہا میرے پیسوں کو پانی کی طرح استعمال کر رہے ہو لیکن اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہو یاد رکھنا مجھے چیٹ کرنے کی کوشش مت کرنا اگر تم نے میرے ساتھ سرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا سارا کچھا چٹھا تمہاری پول کھول دوں گی سومیر بولا آپ گلت سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے تو میں آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش بھلا کیوں کروں گا آپ مجھے بس تھوڑا سا سمیہ دیجئے یہ دو دن زرہ سا میں ویست رہوں گا کیونکہ اپنے چناؤ پرچار کے لئے گاؤں میں میں نے میڈیکل کیم کا انتظام کروائے ہیں جس میں آس پاس کی گاؤں کے لوگ بھی آئیں گے تو میں ان سب میں زرہ بیزی رہوں گا لیکن میرا یقین کیجئے بہت جلد میں آپ کو یہ خوش خبری دوں گا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے اگر آپ سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اسے میں ضرور پورا کروں گا اس عورت نے گصے میں کہا تمہارے لئے ٹھیک بھی یہی رہے گا اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی سمیر گصے میں اپنی مٹھی کو بند کرتا ہوا بولا ایک بار الیکشن نپڑ جائے تو سب سے پہلے میں اسی کو ختم کروں گا یہ میرے گلے کی فانسی بن گئی ہے ایک وہ دھروف ہے کچھ بھی کر لو وہ کہیں نہ کہیں سے بچ کر نکالی لیتا ہے اوپر سے یہ عورت تب ہی مہدیو نے پیچھے سے آواز لگائی مالک یہ ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں سمیر بولا ہاں میں بس آ رہا ہوں اتنا کہتے ہوگے سمیر مہدیو کے نزدیک جا کر بولا جا کر معلوم کرو وہاں پر آخر ہوا کیا ہے یہ دھروف جس طرح سے مجھے چنوٹی دے کر گیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ستیا ناش کر کے لوٹا ہے اور یہ بھی معلوم کرو کہ اسے اس پورے معاملے کی خبر آخر لگی کیسے مہدیو نے بس ہاں میں سر ہلائے اور سمیر آگے ڈاکٹر سے ملنے کیلئے پڑ گیا مہدیو نے اپنے من میں بولا چنتہ مت کرو سمیر تمہاری لنکا جلانے کے لئے تمہاری حویلی کے اندر ہی بہت لوگ ہیں تمہاری دکت یہی ہے کہ تم نے اپنے شب چنت کو کوئی ہمیشہ دکھ کر رہا ہے اور ایک کر کے خود ہی اپنے خلاف دشمن بناتے چل رہے ہو ایسے میں تمہیں باری دشمن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری طرف جیسے ہی دھروپ گھر پہنچا اس نے دیکھا سب کے ساتھ زلمی اور ریتو بھی موجود تھے ریتو کو دیکھتے ہی دھروپ حیرانی سے بولا ریتو تم اتنی جگہ دی ہسپیٹل سے ڈسچارج کیسے ہو گئی تم تو بہت غائل تھی لیکن اب تو تم بلکل ٹھیک لگ رہی ہو بس کہیں کہیں زرہ زرہ سی چھوٹھی نظر آ رہی ہے ریتو نے کہا بس یوں سمجھ لو کہ کوئی چمتکار ہی ہو گیا زلمی نے کہا چمتکار ہی ہوا کیونکہ ہم تو وہاں تھے نہیں یا کیلی ہی تھی دھروپ نے حیرانی سے کہا تو وہاں نہیں تھا لیکن تو تو اس کے ساتھ ہی گیا تھا نا زلمی نے کہا ہاں ہم گئے تو تھے لیکن اتنی سردی تھی اور ہم اپنے کپڑے وغیرہ بھی نہیں لے کر گئے تھے اور کھانے پینے کا بھی دیکھنا تھا اس لئے ہم ان کو ہسپٹل میں بھرتی کرا کر آ گئے تھے گھر پر سجنی کو بھی کہہ دیا کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ رکھنے کے لئے یہاں آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم گھر سے نکلے کچھ عجیب ہوا ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر ہر کوئی باہر لیٹا ہوا تھا جیسے کہ سو رہے ہو دلیپ کاکا کے گھر کے باہر بھی جتنے بزرگ لوگ آگ سے اک رہے تھے وہ سب وہی سوئے ہوئے تھے ہم کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تو ہم واپس گھر آئے تاکہ امہ باپو کو کہہ سکے تب ہم نے دیکھا کہ سجنی تو دروازے پر ہی سوئے ہوئی تھی اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا اور پھر ہم کو بھی نہیں پتا چلا کہ ہم بھی کب کھڑی کھڑی سو گئے اور نیچے گر گئے صبح ہماری آنکھ کھلی ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اب کیا کرے بینا کچھ سوچے سمجھے ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ صبح سب کچھ بلکل سامانے تھا لیکن ہر کوئی حیران تھا کیا کہ رات میں ایسا کیا ہوا کہ جو جہاں تھا وہیں لگ بگ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تھا پھر ہم کو ریتو جی کا دھیان آیا تو ہم ہسپیٹل کے لیے رکھ لے لیکن ہسپیٹل آئے تو پتا چلا کہ یہ تو پہلے ہی جا چکی تھی ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ تو بہت خائل تھی لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ ہم کو بتائے کہ وہ بلکل ٹھیک تھی بس زرہ زرہ سی کہیں کہیں چوٹ تھی تو اس کے لئے ہسپیٹل میں بھرتی رہنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم واپس یہاں آئے تو دیکھا کہ ریتو جی تو گیٹ کے باہری سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی دروف نے پوچھا ریتو کیا ہوا ایک دم سے تم ٹھیک کیسے ہو گئی جہاں تک کل ہم نے دیکھا تھا تمہاری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی اور اتنی جلدی تم ریکاور بھی ہو گئی ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیسے ہو آئے یہ سب ریتو نے کہا ہاں لیکن مجھے بھی نہیں پتا ایکچولی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہسپیٹل میں دیکھا ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا لیکن وہ وہاں پر کہہ کر گیا تھا کہ وہاں کی نرس لوگ میرا تھیان رکھے وہ تھوڑی دیر میں لوٹ آئے گا مجھے سمجھ میں نہیں آیا پہلے مجھے لگا کہ شاید بھی کی ہوگا لیکن ایک چیز عجیب تھی سٹارٹنگ میں تو کچھ دیر تک واقعی میں میں بہت درد میں تھی بہت تکلیف میں تھی لیکن دیرے دیرے کر کے نا میری کنڈیشن آٹومیٹکلی ٹھیک ہونے لگی میرا درد تکلیف سب جیسے ختمسہ ہونے لگا جہاں تک ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہ میرے گھاؤ بہت گہ رہے ہیں وہ سب بھی نارمل لگنے لگے تھے میرا خون کافی بہ گیا تھا تو اس لئے انہوں نے مجھے کچھ گھنٹے وہاں پر آپزرویشن میں رکھا اور پھر کہا کہ اگر میں چاہوں تو کسی کو بلا کر گھر جا سکتی ہو لیکن میرے ساتھ تو میرا فون بھی رہی تھا اور سچ کہوں تو مجھے کسی کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کسی کو کال کر کے بلا سکتی تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی چلیا ہوں تو بس پھر میں ہسپیٹل کے باہر سے ہی آٹو میں بیٹھی اور یہاں چلی آئی یہاں آ کر دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں تو بس میں سیڑیوں پر بیٹھ کر اتظار ہی کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ظلمی آ گیا دروو نے کہا اس کا مطلب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ جو عجیب سا ہوا یہ سبہ کے ٹائم میں ہوا ریتو نے کہا ہاں دروو نے کہا اچھا میں سمجھ گیا پھر ریتو نے کہا کیا سمجھ گیا دروو بولا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی تھی جیسے ہی وہ وجہ ختم ہوئے اس کی دی ہوئی تکلیفیں بھی ختم ہو گئی ریتو حیرانی سے بولی واقعی میں دروو نے کہا ہاں کیوں تارا اور وکی نے تمہیں کچھ بتایا نہیں ریتو نے کہا نہیں بلکہ یہ لوگ کہا رہے تھے تم آؤ گے تو تم بتاؤ گے تو ان لوگوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں ریتو کی بات سن کر دروو بولا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے کہ تم بھی بالکل ٹھیک ہو اور تارا بھی سہی سلامت لوٹ آئی ہے اگر تارا کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں اپنے آپ کو زندگی میں کبھی ماف نہیں کر پاتا اور نہ میں کسی سے نظر ملا پاتا تارا آگے آئی اور اس نے دروو کا ہاتھ پکڑا اور بولی تم ایسا کیوں سوچتے ہو ان سب میں تمہاری کیا گلتی دروو نے کہا تم جانتی ہو نا میں ابھی تک پاپا کی موت سے اپھر نہیں پایا ہوں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی موت میں میری ہی گلتی ہے اگر میں سمیہ پر چیزوں کو سمجھ گیا ہوتا تو پاپا کی موت ایسے نہیں ہوتی اور ایسے میں اگر تمہیں کھو دیتا تو میں ایکسپریس نہیں کر سکتا اس وقت میری مینٹل کنڈیشن کیا تھی جب مجھے پتا چلا کی تم ان لوگوں کی گرفت میں ہو